بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید آج کی یہ ویڈیو پاکستان کے مشہور شہر ایبٹ آباد پر ہے یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپ ڈیٹ سے آگا رہیں ایبٹ آباد شہر کی بنیاد 1853 میں برطانوی حکومت کے ایک فوجی آفیسر میجر جیمز ایبٹ نے رکھی یہ شہر زلہ ہزارہ کی تحصیل اور صدر مقام تھا اب بھی اس شہر کو ہزارہ ریجن کے صدر مقام کی حیثیت حاصل ہے 1974 میں تحصیل بڑگرام اور تحصیل مانسہرہ کو زلہ ایبٹ آباد سے الگ کر کے زلہ مانسہرہ جبکہ 1991 میں تحصیل ہریپور کو بھی زلہ کا درجہ دے کر ایبٹ آباد سے الہتہ کر دیا گیا زلہ ایبٹ آباد کو ہویلیاں اور ایبٹ آباد دو تحصیلوں جبکہ ایک شہری انتظامی حلقے نوہ شہر میں تقسیم کر دیا گیا صبائی اسملی کے لیے زلہ چار حلقوں میں تقسیم ہے جبکہ قومی اسملی کے دو حلقے ہیں یہ شہر اسلام آباد سے تقریباً 135 کلومیٹر اور سطح سمندر سے تقریباً 1256 میٹر بلندی پر واقع ہے ایبٹ آباد کا کل رقبہ 1823 مربع کلومیٹر ہے دو ہزار دو میں ہونے والے انتخابات میں زلہ کو اکھیامن یونین کونسلز میں تقسیم کیا گیا جن میں سے 38 ایبٹ آباد جبکہ 13 تحصیل حویلیاں میں شامل ہیں ایبٹ آباد کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے جو کہ مادنیات اور نباتات کی دولت سے مالا مال ہے چنار کے درختوں کی قصد کے باعث اسے چناروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے برطانوی دور حکومت میں قائم شدہ آرمی برن ہال کالج اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ان میں اہم تعلیمی ادارے ہیں جو فوجی اور سبل تعلیم کے لیے پاکستان میں شہرت رکھتے ہیں پاکستان کی شہر کراچی کو جس طرح روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے اسی طرح ایبٹ آباد کو بھی سکولوں کا شہر کہا جاتا ہے ایبٹ آباد تعلیمی سرگرمیوں میں ہمیشہ پیش پیش رہا دفاعی نکتے نظر سے بھی یہ شہر نہائیت اہمیت کا حامل ہے اس شہر کی اصل وجہ شہرت پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے پی اے میں ہر سال نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے چونتیس ممالک کے ہزاروں فوجی افسران کی تربیت کرتی ہے ایبٹ آباد میں چورانویں فیصد آبادی کی مادری زبان ہند کو ہے جبکہ اردو پشتو پنجابی اور سرائیکی بھی بولی جاتی ہے ہزارہ اور ایبٹ آباد میں رہنے والوں کو ہزارے وال کہا جاتا ہے اس شہر میں اوان، تنولی، جدون، سردار، عباسی اور دیگر کئی قومیں آباد ہیں ایبٹ آباد اپنے پرفضہ مقامات کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہے مشہور کراکرم ہائیوے ایبٹ آباد زلہ کے مقام ہریپور سے شروع ہوتی ہے سرسبز مقامات سے گھرے ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں بھی موسم خوشگوار ہوتا ہے ہنزا گلگت سکردو جانے کے لیے ایبٹ آباد ایک جنگشن کا کام دیتا ہے اہم تفریحی مقامات میں ایوبیا شامل ہے یہ علاقہ چار چھوٹی پہاڑیوں پر مشتمل ہے اور سابق صدر پاکستان جناب ایوب خان کے نام پر اس علاقے کا نام ایوبیا رکھا گیا یہ علاقہ چھبیس کلومیٹر پر مشتمل ہے یہاں پر موجود چیلرف سے خوبصورت علاقے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تفریحی مقامات میں تھنڈیانی بھی شامل ہے تھنڈیانی جس کا مطلب مقامی زبان میں سرد ہے ایک اہم تفریحی مقام ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی دو ہزار سات سو میٹر ہے ایبٹ آباد شہر سے اس کی دوری اکتیس کلومیٹر ہے اور ایبٹ آباد سے آسانی کے ساتھ وہاں پہنچا جا سکتا ہے شام کے وقت ایبٹ آباد شہر کی روشنیاں وہاں سے صاف دکھائی دیتی ہیں اس کے علاوہ الیاسی مسجد، ہرنوئی، نتھیا گلی، گلیات جیسے خوبصورت اور مشہور سیاحتی مقامات اس ظلہ میں واقع ہیں ایبٹ آباد کی وجہ شہرت سجی کوٹ کی مشہور آبشار بھی ہے جو کہ حویلیاں میں واقع ہے پاکستان ریلوے کا آخری سٹیشن، حویلیاں ریلوے سٹیشن بھی اسی ظلہ میں واقع ہے ایبٹ آباد کی مشہور شخصیات میں بیگم محمودہ سلیم خان، نور الدین قریشی، جلال بابا، امان اللہ خان جدون، سردار مہتاب عباسی، سردار حیدر زمان، اقبال خان جدون، انایت اللہ خان جدون، اسخر خان، مرتضی جاوید عباسی، مشتاق احمد غنی، عمر اسخر خان اور کلندر خان لودھی شامل ہیں جبکہ مشہور اداکار افزل خان ارف ریمبو، مشہور ٹیسٹ کرکٹر یاسر حمید، شائر خالد احمد، گلکار شکیل آوان، عارف ہزاروی، منیر آوان، افشان زیوی، نائیم ہزاروی، شہناز بیگم، ماسٹر حسین بکش مرہوم اور ملک سعید ہزارہ شامل ہیں اس کے علاوہ ہندوستان کے مشہور اداکار منوچ کمار بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے سی پیک اور ہزارہ موٹر وے کے باعث ایبٹ آباد کا مستقبل روشن ہے اور سیاحت میں بھی پہتری دیکھنے کو ملی ہے